اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حزیز طلبہ و طالبات آپ تمامی کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل نیشنس بیلڈر پر جیسا کہ پیارے بچوں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اسکولرشپ ایگزام کے تعلق سے ہم جو سب سے پہلا مضمون شروع کرنے والے ہیں وہ مضمون ہے ذہنی آزمائش جس کے اندر پچاس آوالات پوچھے جاتے ہیں دو سو مارکس کے ہوتے ہیں تو کافی امپورڈن سبجیکٹ ہے تو آئیے بچوں ہم جو سب سے پہلا ٹوبک ذہنی آزمائش پڑھنے والے ہیں وہ ہے فہم و ادراک فہم و ادراک فہم کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا اس ٹوبک کے اندر استاد جو ہے طلبہ کے سمجھنے کی جانج کرتا ہے کہ جو بچوں کو ہدایت دی گئی ہے اور سمجھایا گیا ہے وہ بچوں کو کتنی سمجھ میں آیا ہے اس کے متعلق سوالات کے ذریعے سے استاد اس ٹوبک کے اندر جو ہے سوالات پوچھتا ہے فہم و ادراک اس ٹوبک کے اندر تین زمینی ٹوبک ہے جس کے اندر سب سے پہلا جو جو ون پائنٹ ون ٹوبک ہمارا ہے ہدایت پر عمل تو عزیز الوہد آلوات اس ٹوبک کے اندر استاد جو ہے بچوں کو مختلف ہدایت کے ذریعے سے اور مختلف بیانات کے ذریعے سے طلبہ کی جانج کرتا ہے تو آئیے بچوں ہم جو ہے مختلف سوالات کے ذریعے سے اس ٹوبک کی تیاری کریں گے کمارا سب سے پہلا سوال ہے کمارا پہلا سوال ہے استاد گراؤنڈ پر طلبہ کو ہدایت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک پر تالی بجاؤ دو پر دوڑ لگاؤ تین پر رک جاؤ اور چار پر بیڑ جاؤ تو زیل کی ہدایت کا مشاہدہ کیجئے اور بتائیے کہ استاد نے بیٹھنے سے قبل کتنی مرتبہ رک جاؤ کہا ہے کیا پر ہم کو عطت دی ہوئے ہیں اس میں سب سے پہلا آپشن ہے آپشن نمبر ایک تین مرتبہ آپشن نمبر دو چار مرتبہ آپشن نمبر تین دو مرتبہ اور آپشن نمبر چار پانچ مرتبہ تو عزیز طلبہ تالبات سب سے پہلے ہم سوال پر گور کریں گے کہ سوال میں ہم سے پوچھا کیا گیا ہے اوپر کی ہدایت کا مشاہدہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور کیا پوچھا گیا ہے کہ بیٹھنے سے قبل اب بیٹھنے کے لیے کونسا عدد استعمال کیا گیا ہے چار بیٹھنے کے لیے چار کے استعمال کیا گیا ہے بیٹھنے سے قبل کتنی مرتبہ چار کے پہلے تین یہاں پوچھا گیا ہے ایک مرتبہ چار کے پہلے تین دیکھیں تو یہاں پوچھا گیا ہے سرف دو مرتبہ چار کے پہلے تین پوچھا گیا ہے تو ہمارا جواب جو رہے گا آپشن نمبر تین دو مرتبہ بیٹھنے سے قبل بیٹھنے سے قبل رک جاؤ دو مرتبہ کہا گیا ہے تو سوال پر ہم کو بہت زیادہ دھیان دینا پڑے گا جتنا سمجھ کر ہم سوال کو پڑیں گے تو ہم کو جواب اتنی ہی آسانی سے مل جائے گا تو آئیے بچوں ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں تو عزیز طلبہ طالبات ہم کو سب سے پہلے سوال پر گوھر کرنا ہوں گا سوال میں کیا پوچھا گیا ہے آہتاروس سنادید ایک لفظ دیا گیا ہے اس لفظ میں دائیں سے ساتھوے نمبر پر اب ہم کو کننا ہے ساتھوے نمبر پر ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ ساتھوے نمبر پر جو حرف ہے وہ ہے سواد آنے والا حرف اس کے بائیں جانب اس کے بائیں بولے تو بائیں کا مطلب ہوتا ہے اُلٹا اس طرح میں کھڑا ہوں تو اس طرف دیں گے تو سواد کے بعد ہم دیکھیں گے بائیں جانب دوسرے اور تیسرے نمبر پر تو سواد کے بعد دوسرا حرف جو ہے علیف ہے علیف یہ دوسرے نمبر پر ہے اور اس کے بعد میں تیسرے نمبر پر دال ہے تیسرے نمبر پر کون سا حرف ہے ڈال ہے تو کیا پوچھا گیا ہے حرف سے بننے والے لفظ کا ہم معنی لفظ کون سا ہے سواد اتنا آسانی کے ساتھ میں ہم پڑھ لیے ہم کو سمجھ میں آ گیا اس تین لفظ سے کون سا لفظ بن سکتا ہے تو آسان ہے سواد لفظ بنے گا کون سا لفظ بنے گا سواد لفظ بنے گا اور سواد کے ہم معنی لفظ جو ہے وہ ہے آواز تو ہمارا جواب جو رہیں گا ہمارا انسر رہیں گا آفشن نمبر دو آواز تو پیارے بچوں اس طرح سے سوالات کو ہم حل کریں گے سوال کو اتمنان کے ساتھ میں پڑھنا ہے سمجھتے ہوئے پڑھنا ہے اور سوالات پڑھتے پڑھتے ہم کو جوابات کو ڈھونڈنا ہے تو آئیے بچوں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں سوال نمبر تین تو عزیز سنبا تعلقات ہمارا سوال نمبر تین ہے سوال نمبر تین خلافت لفظ کے حروف سے مندرجہ زہل میں سے کون سا لفظ نہیں بنے گا نہیں بنے گا ایک دم آسان سوال نہایت ہی آسان سوال اس کا اپشن کو دیکھیں گے ہم سب سے پہلا اپشن کو ہے تلف دوسرا ہے خلف تیسرا ہے خلاف اور چوتا ہے سلف تو پیارے بچوں ہم گور کریں گے تو تلف میں تا لام فا تینوں لفظ خلافت میں ہے تینوں حرف اس کے لئے خلف میں بھی تینوں حرف خلافت میں ہے خلاف میں بھی تینوں حرف خلافت میں ہے لیکن چوتہ جو لفظ ہے سلف اس میں سین جو ہے خلافت کے اندر نہیں ہے سین 얘п نمبر چار سلف تو آئیے دوستو ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف سوال نمبر چار سوال کو پڑھنا ہے انقلاب لفظ میں کن نمبروں کے حروف سے دل لفظ کا ہم معنی لفظ بنتا ہے ہم معنی لفظ کون سے لفظ کا پوچھا گیا ہے دل کا دل کا ہم معنی لفظ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قلب کیا ہوتا ہے قلب کا قلب کا مطلب معنی بھی دل ہوتا ہے ہم کو گور کرنا ہے اس میں دیکھنا ہے ایک دو تین تو تین نمبر پر کاف پوچھا گیا ہے اور چار نمبر پر جو ہے لام ہے اور با جو ہے وہ چھے نمبر پر کتنے نمبر پر چھے نمبر پر با جو ہے وہ ہے چھے نمبر پر اب ہم کو option میں دیکھنا ہے کہ تین چار اور چھے کس option میں ہے کس متبادل میں ہے تو گور کریں گے تم کو پتہ چلے گا تین چار چھے یہ جو ہے option نمبر ایک کی ہمارا جواب رہے گا option نمبر ایک یہ ہمارا جواب رہے گا تین چار اور چھے تو عزیز طلبات سوالات بہت اہم ہوتے ہیں اس کے پڑھنے کا انداز اس کے سمجھنے کا انداز بہت اہم ہوتا ہے تو آئیے بچوں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں سوال نمبر پانچ جو اس ٹاپک کا آخری سوال ہے عزیز طلبات آج کا اس ٹاپک ہمارا آخری سوال سوال نمبر پانچ اگر اس اگر سو کو ایک جین کو چار را وا کو تین اور وا کو دو ان حروف کو چڑتی ترتیب میں لکھے تو ایسا کون سا لفظ بنے گا جس کا ہم معنی لفظ زائل میں دیا گیا ہے ہم معنی لفظ پہچانیے تو عزیز طلبات نہایت ہی آسان سوال ہے ہم کو صرف ان حرف کو چڑتی ترتیب میں لکھنا ہے چڑتی ترتیب کا مطلب ہوتا ہے پہلے ایک پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا جیسے ایک کے بعد دو دو کے بعد تین تین کے بعد چار یہ جو ہے چڑتی ترتیب تو ہم دیکھیں گے سب سے پہلے جو چڑتی ترتیب میں پہلے حرف آئیں گا وہ آئیں گا سین کیونکہ یہ ایک نمبر پر ہے اس کے بعد میں آئیں گا واو کیونکہ یہ دو نمبر پر ہے اس کے بعد میں آئیں گا را اور آخر میں آئیں گا جین جو کہ چار نمبر پر ہے اگر بچوں ہم گوھر کریں تو اس حرف سے جو لفظ بنیں گا وہ بنیں گا سورج سورج اور عزیز طلب و طالبات سوال میں پوچھا گیا ہے جس کا ہم معنی لفظ زہل میں دیا گیا ہے تو ہم کو سورج کا ہم معنی لفظ سے تلاش کرنا ہے زہل میں سورج کا ہم معنی لفظ جو ہے وہ ہے خرشید کیا ہے ہمارا جواب رہے گا ہمارا انسر رہے گا اوپشن نمبر ایک خرشید تو عزیز طلب و طالبات یہ آج کے ٹاپک کے پانس سوالات فہم ادراک اس ٹاپک کے اوپر تھے اسی طرح سے ہم جو ہے اگلی اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے نئے ٹاپک اور نئے جوش اور نئی امن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ